مینار پاکستان پر بدتمیزی کا نشانہ بننے والے لڑکی کا میڈیکل مکمل سبائی دارالحکومن لاہور میں چودہ اگس کو مینار پاکستان میں بدتمیزی کا نشانہ بننے والے لڑکی کا طبعی معاینہ مکمل ہو چکا ہے طبعی معاینہ نواز شریف ٹیچنگ ہسپتال میں کیا گیا لڑکی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ون فائی پر کال کی مگر پولیس برواق نہ پہنچ سکی تھی چودہ اگس کو ٹیک ٹاکر کے ساتھ دست درازی اور برہنہ کر کے تشدد کے واقعے میں لڑکی کے ساتھ موجود لڑکی عام میں نے ون فائی پر پہلی کا سات بج کر پندرہ میٹ پر کی پولیس کے نا پہنچنے پر دوسری کا سات بج کا چھبیس تیسری کا سوہ آٹھ بج کی گئی جبکہ آٹھ بج کا چالیس میٹ پر متعلقہ ایسے چوجائے وکور پر پہنچا اور لڑکی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تھانے آئی لڑکی نے ابتدائی طور پر کہا ہے کہ وہ کاروائی نہیں کرنا چاہتی لیکن بعد آزام ویڈیو وائرل ہو گئی جس کے بعد ملک پھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹیک ٹاک سے شورہ داثر کرنے والی عائشہ نے ڈیلی پاکستان کو دیئے گئے ایک انترویو میں کہا ہے کہ آج تک کوئی فہش ویڈیو نہیں بنائی میں نے کبھی فہش کپڑے نہیں پہنے لڑکوں نے پہلے کہا کہ سیلفیاں بنانی ہے میں نے اس کی اجازت دے دی مگر اس کے بعد دست درازی ہونے لگی تو میں وہاں سے نکلنا چاہا قریب ہی ایک جنگلہ تھا سیکیورٹی اہلکار نے مجھے اس جنگلے میں جانے کا کہا مگر حجوم جنگلہ اور تارے توڑ کر اندر داخل ہو گیا اپنی بات کو جاری رکھتی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جنگلے اور تاروں والی جگہ پاسے کوٹی گار نے رکھا تھا تہم شہریوں کے بڑے حجوم نے تارے اور جنگلے توڑ دیئے اور اندر گھس آئے تھے میرے پاس ایک آل یہ بھی تھا کہ میں پانی کے طلاب میں کوٹ جاؤں اور میری ٹیم نے مجھے یہی مشورہ دیا مگر وہاں پانی بہت گہرا تھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عائشہ سچی ہے یا کچھ اور آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا